اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ازاد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بول پنجاب آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو ایک ایسے شخص کی موٹیویشنل کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے لاہور کے اندر پچاس روپیک پر کام سکھا اور اس کے بعد پھر اپنا کام کیا اس کے دوران انہیں کیا کیا کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کچھ وقت ان کے پاس ایسا بھی تھا کہ انہیں اپنے کام کرنے کے لیے پیسے ان کے پاس نہ تھے بہت سی مشکلات انہوں نے دیکھیں اتار چڑھاؤ دیکھا کیا کیا ان کے ساتھ ہوا ساری کہانی محمد شہباز سے جانتے ہیں جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلام علیکم شہباز بھئی کیسے ہو آپ اچھا ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ کچھ وقت آپ کا ایسا بھی آیا تھا کہ جب آپ کام کرتے تھے تو آپ کو عجرت صرف پچاس روپے ملتے تھے آجی مجھے ہفتے کہ پچاس روپے ملتے تھے تو اس کے پورا ہفتہ میں ہمیں پچاس روپے گزارہ کرتا تھا اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ لاہور کے اندر آپ کے آنے کی وجہ کیا تھی میں ادھر گومنے پینے آئے تھا بھئی کو ملنے آئے تھا تو میرا شوق تھا کرکٹ کھلنا تو جب یہ لڑکے کرکٹ کھل رہے تھے تو میں ادھر ہی میں سیٹنگ ہو گئی میں نے کہا میں نے پیچھے نہیں جانا تقریبا میں نامی جو اکلا امتحان دیکھ کر ادھر ہی آگیا تلور میں آگیا تھا یہ کب کی بات ہے کس سال آپ لاہور آئے یہ دوہزر ساتھ کی تقریباً بات ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی پڑھائی جو تھی آپ کا جو اپنا گاؤں تھا باؤ اجداد تھے وہ سارا کچھ کرکٹ کی شوق کی خاطر چھوڑ دیا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ نے کام سیکھا کام سیکھ رہے تھے تو اس وقت آپ کو کیا مشکلات تھیں میں نے تقریباً چار سال میں کام کیا تو ہفتے مجھے پچاس رفعے ملتے تھے تو بڑی ٹینشن ہوتی تھی گزارہ بڑی مشکلت ہوتا تھا تو بھائی حل پر کرتا تھا میری تو بڑی مشکلت میں نے گزارہ کیا ہے ہم نے سنایا کہ آپ جب آپ کام سیکھ چکے تھے آپ ایک کاریگر بن چکے تھے تب آپ نے تنخواہ پر بھی کام کیا تھا میں نے تقریباً چار سال تنخواہ پر بھی کام کیا تھا تقریباً سات ہزار میری تنخواہ تھی تو اس پر بڑی مشکلت سے گزارہ ہو رہا تھا میرا تو آپ ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے ایک مطلب ہیلپر کے طور پر کام سیکھا پچاس رفعے اجرت لیتے تھے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ دو دکانوں کے انہر ہیں دو دکانیں آپ چلا رہے ہیں آپ کے پاس چھے بچے کام کر رہے ہیں یہ کامیابی آپ نے کیسے حاصل ہے آپ نے سٹرگل ہمیں بتائیں یہ سب میرے مابب کی دعا تھی تو میں نے میند کی تو جنرات میند کی یہ نہیں ہے کہ میں سوتا رہا کہ ایسا کام ہو جائے گا میں نے میند کی اللہ کو شکر آیا اس مقام پر میں بیٹھا ہوں بہت اچھی بات ہے یہ آپ سارا اتحار چڑھاؤ آپ نے کامیابی سے پہلے جو مشکلات دیکھی تھی سنا تھا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے کوئی کرز لیا تھا بارنرشیب یہ اپنی سارا کہانی میں تفصیل کے ساتھ بتائیں میں نے تنخواہ پر کام کیا تھا سات ازار پر تنخواہ تھی اس کے بعد میں نے لڑکے کے ساتھ پٹرنشپ کے کام کیا تھا تو تقریباً چار سال ہماری پٹرنشپ چلی اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس کو بڑھگایا کہ یہ ایسے اپنا اکیلے کام کرو تو پھر مجھے نہ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی کہ میں اکیلے کیسے کام کروں گا تو میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے تو ایک میرا دوست ہے رفیش عزاد اس نے میری بہت ہیلپ کی ہے اس نے کہا آپ ٹینشن نولو آپ کے پاس کتنے ہیں میں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے پڑھے ہوا تو اس نے کہا مجھے یہ دے دو میں آپ کے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو اس نے میری مطلب بڑی ہیلپ کی ہے تو اللہ کا شکر ہے میں اس مقام بر پہنچا ہوں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کامیابی حاصل کی ہے اس کے پیچھے اس آپ کے دوست کے بھی ہاتھ ہے ہاں جی بلکل اس کا ہاتھ ہے لازمی اس کا ہاتھ ہے اب بھی وہ آپ کے ساتھ ہے یا اب آپ اس کے بارے میں کیا آپ کے ریلیشن ہے آپ نے مطلب اکٹھا کام کیا تھا یا اکیلے کوئی اس انہوں نے پیسے دیئے تھے ذرا اس بارے میں میں بتائیں میرے دو جو طرف ہی شداد کو اللہ کہ کس چیز کا پتہ بھی نہیں تھا وہ رکشہ چلاتا تھا اس کو میں نے تھوڑا سا سمجھا دیا تھا کہ یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ لے کر آنی ہے جب وہ ادھر گیا تو وارسہ پہ ہمارا چلتا رہا ہے اگنیکشن یہ چیز لے لوں یہ چیز لے لوں یہ اٹھا لوں میں نے کہاں یہ چیز تھی گیا تو ہمارا یہ سٹم ایسے چلتا رہا ہے لیکن اس کا بہت بڑا میرے پر حسان ہے کہ اس نے بہت محنت کی لیکن وہ شکر ہے ذات پاک کا وہ میرا شرگیت دیا ہے اس کے بعد اس کو میں نے کام سکھایا ہے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا دوست تھا وہ رکشہ ڈرائیور تھا اور آپ کے خاطر آپ کے کام کی خاطر آپ پہ بھروسہ کر کے وہ کراچی تک گیا ہاں جی بہلکل ایسے ہی بات ہے کیونکہ اس کو اتنا پتا بھی نہیں تھا اس کو میں نے یہ پیسے دیا میں نے کہے یہ لے جاؤ آپ سمال لے کرو میں نے کہاں دکان پر بیٹھتا ہوں آپ جاؤ سمال لے کر آجو میں بہت پریشان تھا میں نے کہاں پہلے بھی بتایا کہ مجھے پوری رات نیند نہیں ہے کہ میں نے سیل میں نہیں کرتا تھا مجھے خدیر داری کا پتا بھی نہیں تھا کہ کتنے کی چیز ہے کتنے کی بیٹھنی ہے مجھے صرف بیٹھنے کا پتا تھا خریدنے کا کوئی پتا بھی نہیں تھا میں بھئی کو بیجا میں نے کہاں یہ سمال لے کر اس کو میں نے بتایا ایسے ایسے یہ چیز اٹھانی ہے تو اس نے میرے ساتھ ایسے کنیکشن کیا تو وہ چیز لے کر آیا اچھا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ دو دھگانے چلا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے کامیابی کے پیچھے آپ کو کیا کہتے ہیں دعائیں ہیں محنت ہے یا آپ کے دوست کا ساتھ ہے زیادہ تر آپ کس چیز کو آگے کریں گے آپ کی کامیابی کے پیچھے یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے اور میرے دوست کی میرے اس نے ہلپ کی ہے اس کا بہت بڑھ بہت میرے پیسان ہے لیکن میں انشاءاللہ انشاءاللہ میری محنت بھی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ میں محنت نہیں کر رہا تو کام ایسے چل رہا ہے میری محنت بھی ہے شکریہ ازاد پاک ہمیں آگے چل رہا ہوں اچھا شباز بھئی ہمیں یہ بتائیں کہ آپ گاڑیوں کی رپیرنگ پارٹس کی رپیر کرتے ہیں کیا کیا کام کرتے ہیں آپ اپنی دکان پر یہ گاڑیوں کے بمپر ہوتے ہیں گریلیں وغیرہ ہو گئیں شلدیں ہو گئیں ان کو ہم رپیر کر کے یہ سیل کرتے ہیں اپنی کام کے بارے میں ذرا میں اور بتائیں مطلب اب ایک کسٹرمر ہے وہ آپ کے ساتھ افروج کرنا چاہتا ہے آپ کی شاپ پہ گاڑی کا کوئی اس کے پارٹس کا مسئلہ ہے تو کیا کیا کام کرتے ہیں آپ بمپرز کے علاوہ بمپرز کے علاوہ میرے بعد گریلیں ہوتی ہیں شلدیں ہوتی ہیں یہ آنکھیں وغیرہ چپڑی وغیرہ یہ وغیرہ ہوتا ہے بمپروں کے ساتھ یہ گریلیں جالیاں یہ مکمل کر کے کمپلیٹ کر کے دیتے ہیں اچھا اب ہمیں آپ یہ بتائیں کہ جب ظاہر ہے آپ کے زندگی میں ایسا بھی وقت آیا کہ آپ نے ہفتے کا پچاس روپے لیتے تھے اب آپ مہانہ کتنے کمارے ہیں اللہ کا شکر ہے تقریباً دو تین لاکھ رپیہ ہے اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو دکانیں آپ نے کرایا پر رینٹ پر لیئے ہوئی ہیں یہ ان کا کرایا کتنا ہے جو آپ اپنے کام سے نکار رہے ہیں یہ تقریباً چالیس ہزار دونوں زکانوں کو کرایا ہے تو آپ کے پاس جو چھے لڑکے بھی کام کرتے ہیں ان کو آپ کیا عجرت دیتے ہیں یہ تقریباً چار سو روپے لڑکے کرچہ دیتے ہوں جو کاری کر رہے ہیں وہ تقریباً ہفتے کا ساتھ آٹھ ہزار کا کام کر لیتے ہیں اچھا ماشاءاللہ بڑا اچھا سیٹ اپ ہے آپ کا کرایا نکالنے کے بعد دونوں لڑکوں کی عجرت نکالنے کے بعد تقریباً آپ ایک ماہ میں کتنا کمال لیتے ہیں آپ کی زندگی کا وہ دور بھی تھا جب آپ ہفتے کا پچاس رپے خود کماتے تھے تو آپ دکانوں کا کرایا بچوں کے یہ سارا کچھ نکال کے ایک ماہ میں آپ کتنا تقریباً کمال لیتے ہیں تقریباً لاکھ روپے کمال لیتا ہوں شکر ازاد پاہ کا لگہ سان ہے آپ کی اب عام دن مطلب ہے آپ کے کہنا کہا کہ لاکھوں میں ہیں ہاں جبیل کو لیتے ہیں